بڑا عجیب ساری لگتا جب ہم کہتے ہیں چیئرمنٹ پاکستان تحریک انصاف کیونکہ یہ ایک عادت پڑی بھی ہمیں انٹرویوز میں وہ عمران خان صاحب گواہ کرتے تھے کسی زمانے میں بلکل صحیح فرما رہے ہیں آپ دیکھیں مجھے خود بھی بلکل عجیب لگ رہا ہے اور ہماری یہ کوئی خوشی کی بات نہیں تھی جس وقت پہلے دن میں گیا آپ اس میں اور میں ایز ای چیئرمنٹ گیا تو میں چیئر پہ نہیں بیٹھ سکا اور جب میرے پاس ایک دوست ویسے آ گیا آپ بیٹھ جاتے ہیں اب میں بیٹھ جاتا ہوں خان صاحب نے انسٹرکشن ایسی دیئے کہ میں بیٹھ رہا ہوں لیکن جب میرے پاس ایون مٹھائی بھی لے کے آئیں تو میں نے ان کو کھاتا نو یہ تو ہم نے کچھ سر کمسٹانسز میں کر لیا مجھے جتنا لوگ ریسپانڈ کرتے ہیں تو جتنا میں نے ایمیجن نہیں کیا تھا اور اس کی ریزن یہی ہے کہ سب لوگوں نے سنا ہے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ یہ میرا نومنی ہے میرا جان نشین ہے میرے بعد یہی ہوگا اور بکاز بیڈونالوانٹو سے کسی صورت یہ نیچے کہنا چاہتے ہیں کہ ایمیلان خان صاحب نہیں ہے ہمارے لیے میرا بی بی ہے اور سب لوگوں کا بھی ہے پی ٹی آئی کا بھی ہے کل بھی وہ چیئرمن تھے آج بھی وہ چیئرمن ہے وہ چیئرمن رہیں گے اس لیے لوگوں نے جب یہ ویژن دیکھا ہے نا کہ خان صاحب نے یہ نامزد کیا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے جتنا رگار لوگ مجھے کرتے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ میں جہاں بھی جاتا ہوں ڈیلی کے حساب سے میرے پاس سیون ہنڈر تو یسٹرڈے میرے پاس الیون ہنڈر میسجز آئیں الیون ہنڈر میسجز آئیں کونی بلاک ہو جاتے ہیں لوگ اتنے آ جاتے ہیں کہاں کہاں سے پاکستانیوں کے دنیا کے بھی اسام بلک نہیں تھے کب جو ان کی تحریک انصاب لیکن دیکھو تحریک انصاب کے ساتھ میری اسوسیشن ضرور تھی دو ازار پندرہ سے تھی کیونکہ ان کی جو لوکل گورنمنٹ کیسز آئے تھے تو یہ سارے میں اترو اٹھن کے ساتھ اسوسیٹ رہا لیکن فارملی میں نے ان کو جائن کیا تھا ٹونٹی ٹونٹی ٹو میں جولائی میں آپٹر کیوں جو ریجیم چینج کے بعد نہیں میں ان کے نظریہ کے ساتھ بڑا تھیجتا خان صاحب کے ساتھ اس کے سٹرگل کے ساتھ اور خان صاحب نے جو موروسی سیاست پسند نہیں کرتے یہ اسٹیٹسکو کے خلاف ہے یہ عوام کی حقوق کیلئے کر رہے ہیں جسٹس کیلئے کر رہے ہیں پروسپریٹی کیلئے کر رہے ہیں اس کے ساتھ میں بڑی ایک اٹھیجمنٹ رہی ہے آپ موروسی سیاست نہیں کرتے اس کا مطلب آپ کو میسی زمران خان دیکھیں میسی زمران خان ان کی جو سسٹرز جو کہ بہت ایکٹیو نظر آتی ہیں آپ کو نہیں بتاتے پارٹی کیسے چلانے ہیں جو ان کی میسیز یا سسٹرز اگر آپ دیکھیں بلکل ایکٹیو ہیں وہ ایکٹرنے بھائیوں کے لیے ہیں پارٹی میں کبھی کوئی مداخلہ نہیں کوئی مداخلہ نہیں اور نے ان کی خواہش تھی کسی عہدے کو رکھنے کے لیے کوئی بھی نہیں خان صاحب نے بھی کہا کہ یہ میرے خاندان کے لیے نہیں لیکن ان کی فیملی والے بھی بلکل نہیں کر رہے بڑی سرپرائز جب خان صاحب نے کہا یہ میری جگہ چیرمنٹ پیٹی ہے یہ ایک بڑی پوزشن ہے کاشو صاحب یہ پاکستان تحریک انصاف چیرمن پاکستان تحریک انصاف تحریک انصاف جو کہ ستائیس سال خان صاحب نے اس کیلئے سٹرگل کیے کہاں سے پارٹی کو اٹھا کے کہاں لے گئے اور یہ دنیا کی دسویں بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے آپ نے ہندوستان ٹائمز انڈیا ٹائم دیکھا تھا جب الیکشن ہوا تو انہوں نے کہا الیکشن اپا چیرمن اپا سنچری کہ سو سال میں کسی چیرمن کی ایسی نامنیشن یا اس کا الیکشن نہیں ہوا جس نے پورے دنیا میں تذکرہ ہوا خلیج ٹائم نے لکھا امریکن نے لکھا بی بی سی نے بار بار لکھا لیکن خان صاحب کی جو دیکھیں کوالٹی والی بات ہے وہ یہی خان صاحب پولیٹیکل پارٹی کو ایز ایز ای ادارے کی طور پر دیکھتے ہیں اور وہ یہ نہیں سمجھے یہ کب ہوا خان صاحب کو آپ کو تقول ہے ون مین آرمی جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا آپ کو پتا جس وقت سیمیلیوں سے استیفہ کا فیصلہ ہوا میں وہ آنا چاہتا تھا یہ باتیں بھی سرائے انٹرسٹنگ ہیں استیفہ دینا ہے کہ نہیں دینا مجورٹی پارٹی خلاف تھی مجورٹی پارٹی خلاف تھی خان صاحب نے کہا استیفہ دینا ساروں نے استیفہ دیئے یہ تو ہوتا نا خان صاحب ڈومینیٹ کرتے ہیں نا صرف ڈومینیٹ کرتے ہیں بات اوورول کرتے ہیں لوگوں کو نہیں دیکھو لیڈر کی قوالیٹی یہی ہے کسیمٹی پارٹی خلاف تھی اور وہی فیصلہ ہوں نے یہ فیصلہ ہوں نے 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 براؤڈر جو بیس ہوتی ہے دیسین میکنگ میں جو مشورے کی بیس ہوتی ہے جو پارٹیز ہیں پارٹی کیا ہے ایک سے زیادہ لوگوں کا ایک مجموع ہے نا یہ امریکن الیکشن تو ہے نہیں کہ جس میں ایک اینڈریٹ بار جائے گا کہ میں یہ ہوں اور میں یہ کروں گا یہ آپ تو پارٹیز ہیں خان صاحب کبھی نہیں کرتے کہ خود دیسیجن کر کے آیا اور جی this is my decision میں سمجھتا ہوں جتنا عرصہ میں اس میں رہا ہوں اب میں میں core committee مجر تھا chair میں نہیں بناتا تو پھر بھی دیکھو core committee ہر matter کو consider کرتی تھی ہفتے میں تین meeting ہوا کرتی تھی اور سارے decision لیا کرتے تھے and this is the democratic process سب کی point آپ view لینا یہ ایک issue ہے اس کو کیسے handle کرے کیا statement ہونے چاہیے تو دیسے process یہی ہے ہوں yes بالکل of course پوچھتے کوئیسی بھی کوئی اثار decision نہیں لیا جو خان صاحب نے خدا نے زون کیا وغیر پوچھے بے شک decision final اس کا ہے لیکن سب کبھی اس نے ضرور لیا including ماننا ضروری نہیں ہے آپ یہ کہہ چلے